موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ام آباد محترم ناظرین کرام حباب گرامی ہجرت نبوی سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہ تیاری کر کے وہاں سے آپ نکلے اور پھر اس کے بعد کیسے آپ نے حضرت علی کو وسیعت کیا پھر آپ پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل کر کے کیسے گھار حرامی گئے وہاں تین دن تک رہے وہاں سے آپ پہ اس کے بعد تیسرے دن عبداللہ بن عرقیت کی رہنمائی میں کیسے آپ نکلے اور پھر مدینہ کے لئے روانہ ہوئے وہاں سے یعنی آپ پہ ایک تاریخ کو مکہ سے نکلے تین دن تک آپ غار حرامی رہے پھر وہاں سے غار سور میں مدینہ کی طرف روانہ ہوئے جہاں سب سے پہلے آپ کبہ پہنچے یہ پورا جو مسافت ہے پانچ دنوں میں تیہ ہوا یعنی مدینہ سے لے کے بلکہ مکہ سے لے کے غار سور سے لے کر کے کبہ تک کا جو ہے پانچ دن کا اور وہاں پر تین دن آٹھ دن کا سفر تھا ٹوٹل گھر سے لے کر کے کبہ کے اندر کلسوم بن حدم کے گھر میں آپ نے قیام فرمایا جہاں پر آتا ہے کہ چالیس لوگ نماز پڑھتے تھے کبہ کے اندر ایک مکان تھا جس کو اسبعہ کہتے تھے وہاں پر اکٹھا ہو کر کے لوگ نماز پڑھ رہے تھے سالیم مولا بھی حضیفہ جو سیدنا ابو حضیفہ ابن ایمان کے غلام تھے ان کی قیادت میں ان کی امامت میں لوگ نماز پڑھ رہے تھے یعنی اس وقت کوئی خاص مسجد نہیں تھی ایک مکان تھا اسی میں اکٹھا ہو کر کے لوگ نمازیں پڑھا کرتے تھے اور جمعہ کی بھی کوئی ادائیگی نہیں تھی کوئی سسٹم نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چار دن تک ٹھیرے سوموار منگلوار بھدھوار اور جمعہ رات چار دن وہاں پر ٹھیرے آپ اور وہاں پر آپ نے مسجد بھی بنوائی کبا کے اندر پھر وہاں سے آپ مدینہ کے لئے روانہ ہو گئے جو کہ اس وقت یسریب کے نام سے مشہور تھا کہتے ہیں راستے میں بنو سالم بن عوف کا قبیلہ تھا وہاں پر آپ پہنچے کی جمعہ کا وقت ہو گیا تو آپ نے وہاں پر جمعہ کی نماز پڑھی وہاں پر بھی لوگوں نے مسجد بنائی بعد میں جس کو مسجد جمعہ سے جانا جاتا ہے کہتے ہیں کہ یہ مدینہ میں پہلا جمعہ تھا وہاں پر سو لوگوں نے تقریبا نماز پڑھی تھی عوف قبیلے میں جو آپ نے جمعہ کی نماز پڑھائی ہے یہ اسلام کے اندر پہلا جمعہ تھا اور وہاں پر سو لوگوں نے نماز ادا کی تھی جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد آپ وہاں سے روانہ ہوئے یہاں تک کہ آپ شہر مدینہ کے اندر جمعہ ہی کی روز جو کی بارہ تاریخ تھی ربیل اول کی آپ مدینہ کے اندر پہنچے تھے مدینہ کے اندر داخل ہوئے تھے وہاں آپ ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے آپ نے چونکہ لوگوں سے کہہ دیا لوگ استقبال کے لئے پہنچے ہوئے تھے بلکہ لوگوں کو پہلے سے پتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے رہے ہیں اس لئے لوگ ہمیشہ انتظار کرتے تھے مدینہ سے باہر نکلتے تھے اور مکہ کی طرف آتے تھے اور وہاں دوپہر تک انتظار کرتے تھے اور پھر اس کے بعد گھر چلے جاتے تھے کہتے ہیں اسی دن لوگ انتظار کر کے چلے گئے دوپہر کے وقت وہاں سے ایک یہودی آیا اسے علاقے سے وہ کسی پہاڑی علاقے میں اپنے گیا تھا اپنے علاقے کے اندر وہاں سے اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں کوبہ کی طرف سے اور وہ سمجھ گیا کہ یہ مکہ کے لوگ ہیں اور اونٹ پہ سوار ہو کر کے آ رہے ہیں تو چونکہ مدینہ کے اندر سارے لوگ جانتے تھے کہ جو مسلمان ہیں وہ انتظار کرتے ہیں جاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے ساتھیوں کا انتظار کر رہے ہیں خاص طور سے وہ کر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چنانچہ اس یہودی نے آ کر کے خبر دی کہ مسلمانوں تم اپنے جس نصیب کا انتظار کر رہے تھے فہادا جدکم اللہ دی کنتم تنچزیرونہو اپنے جس نصیب کا تم لوگ انتظار کر رہے تھے وہ آ چکا ہے سارے لوگ نکل گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر پہنچے سارے لوگوں نے استقبال کیا اکثر لوگ جو تھے مدینہ کے جو انصار تھے ان لوگوں نے آپ کی اوٹنی پکڑ لی یہ کہہ کر کے کہ ہمارے یہاں تصریف لائیں لیکن اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ یہ اوٹنی جو ہے یہ اللہ کی طرف سے اس کو حکم ہے یہ جہاں بیٹھے گی وہیں ہم ٹھہریں گے چنانچہ جہاں پر اس وقت مسجد نبوی ہے اسی کے سامنے ابو ویب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان تھا وہاں پر وہ اٹنی جا کر کے ٹھہر گئی تو اللہ کے رسول نے کہا ہادہ ہوا منزل انا انشاءاللہ یہی ہمارا ٹھکانہ رہے گا انشاءاللہ چنانچہ آپ وہیں رک گئے اور سامنے جو سب سے پہلا جس کا گھر تھا انہوں نے آپ کو پکڑا اور کہا کہ اللہ کے رسول یہ ہمارا گھر ہے آپ یہاں تصریف لے چلیں اللہ کے رسول ان کے گھر میں تصریف لے گئے اور پھر اس کے بعد وہاں پر اللہ کے رسول نے جو سب سے پہلے جو کام کیا وہ محجد نبوی کو بنوایا اور پھر دوسرے کام کیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پورا ہجرت کا واقعہ بتایا گیا اس کو آپ نے تین دن وہاں گارے سور میں تھے پھر اس کے بعد وہاں سے پانچ دن کا جو وقفہ رہا راستے میں اس کو تے گیا پھر قبا میں آپ چار دن تھے راستے میں بنو آف بنو سالم آف ہمیں آپ نے جمعہ کی نماز پڑی پھر اس کے بعد آپ مدینہ پہنچے مکہ سے نکلتے وقت جو اس کی جو ترتیب ہے آپ اپنے گھر سے جو کی بیت خدیجہ سے مشہور تھا وہاں سے آپ کو حضرت جبریل نے اطلاع دی تھی ہجرت کی یہ جو پہلی اطلاع ہے آپ اپنے گھر میں تھے وہاں پر آپ کو اطلاع دی جبریل نے آ کر کے کہ کفار داروندوہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کے خلاف ساجش کر رہے ہیں آپ کو اب حکم ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ چپکے سے نکل جائیں اب یہاں پر یہ سوچنے والی بات ہے آپ دوبار کو چپکے سے نکلے ہیں اس وقت وہ بیٹھ کر کے داروندوہ میں میٹنگ کر رہے ہیں اس وقت ساجش چر لہی ہے مکہ کے اندر اور آپ کو چپکے سے نکلنے کیلئے کہا جا رہا ہے تو کیا آپ انتظار کریں گے اور پھر رات کا انتظار کریں گے رات میں حسد علی کو سلائیں گے لوگ جو ہے جا کر کے محاصرہ کر رہے ہیں تو یہ ساری تاریخ کی بات ہیں تو صحیح بات ہے آپ اپنے گھر میں تھے حسد جبریل نے آپ کو اطلاع دی آپ گھر سے نکل گئے کہاں نکل گئے ابو بکر کے گھر کے لئے کہ راستے میں اب مقام حضورہ پڑتا ہے وہاں پہ آپ کھڑے ہو گئے کھڑے ہو کر کہ آپ نے جو دعا کی تھی اور وہ مشہور دعا ہے جو کی سنن ترمیزی ابن ماجہ وغیرہ کے اندر موجود ہے صحیح روایت ہے انہو سمی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول وَهُوَ وَاقِفٌ بِالْحَضُورَ فِي سُوكِ مَكَّةِ وَاللَّهِ اِنَّكِ لَخَيْرُ عَرْضِ اللَّهِ وَا حَبْوَ عَرْضِ اللَّهِ لَلَّهِ وَلَوْ لَا أَنِّي اُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُو کہتے ہیں عبداللہ ابن عدی ابن حمرہ کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ کے رسول اس وقت جس وقت آپ یہ کہہ رہے تھے مقام حروضہ میں تھے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی قسم وَاللَّهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ عَرْضِ اللَّهِ مکہ کو آپ نے خطاب کر کے کہا اللہ کی قسم تو اللہ کی زمین میں سب سے بہتر زمین ہے وَا حَبْوَ عَرْضِ اللَّهِ لَلَّهِ اور اللہ کی سرزمین میں تو اللہ کے نزدیک سب سے محبوب زمین ہے وَلَوْ لَا أَنِّي اُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَتُو اگر مجھے نکالا نہ جاتا نکلنے پہ مجبور نہ کیا جاتا تو میں نہیں نکلتا تو میں یہاں سے نہیں جاتا تو یہ جو ہے اللہ کے رسول نے وہاں پر یہ بات کہی تھی مقام حضورہ پہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جاتے وقت پھر اس کے بعد دوبار کو آپ ابو بکر صدیق کے گھر پہنچے جلدی سے زیادہ سفر تیار کیا گیا اور یہی سے دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق گار سور کے لئے نکل گئے سے دونوں اٹنیوں کو لے کر کے آ جانا جیسا کہ سیدہ عیسی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے سیدہ بخاری کے اندر موجود ہے کہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء الیہ بیت ابو بکر فی نحر زہیرتی ویساعت لم یکنیاتی فیہ آہد فا اخبرہ بی انہو قد اذنا لہو فی الخروج قالت فجہزناہا فجہزناہما احس الجہازی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی اجازت مل چکی ہے حکم ہو چکا ہے چنانچہ کہتی ہیں فجہزناہما احس الجہازی ہم نے دونوں کا سامان سفر جلدی جلدی تیار کیا اور زادہ راہ جو ہے توسہ جو ہے ہم نے ایک گھٹری میں رکھ دیا پھر اس کے بعد دونوں اللہ کے رسول ثم اللہ رسول اللہ وعبو بکر بغارن فی جبل سور جبل سور میں دونوں جا کر کے چھپ گئے وہاں پہ تین دن تک چھپے رہے چنانچہ اس صحیح بخاری کی اس روایت سے بلکل واضح ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے آپ کو جیسے کی اطلاع دی گئی وہاں سے نکلے مقام حضورہ میں گئے وہاں کھڑے ہو کر آپ نے دعا کی اور وہاں پر آپ نے مکہ کو خطاب کیا اپنی محبت کا اظہار کیا پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق کے گھر گئے وہاں سے دوپہر کے وقت دونوں چھپکے سے غار سور کے لئے نکل گئے اور یہی جو ہے سب سے بہتر ہے اور وہاں پر اللہ کے رسول نے جو چند ہدایات کی چاہیں وہ یا عبداللہ بن عبی بکر کو آپ نے کہا تھا عبداللہ بن عرقی سے آپ نے کہا تھا کہ دونوں سواری کو لے کر کے تیسرے دن صبح وہاں پر آ جانا غار سور کے اندر عبداللہ بن عبی بکر کو آپ نے کہا تھا چند ہدایتیں کی تھی کہ مکہ کے اندر جو بھی معاملات ہوں ہم لوگوں کے تعلق سے وہ رات میں آ کر کے بتا دیا کرنا عامر بن فہرہ سے کہا تھا کہ وہاں پر توسے کا دھیان دینا ہے انتظام کرنا ہے تو وہ دودھ لے جا کر کے پلایا کرتے تھے اس طرح سے دونوں وہاں سے نکل گئے یہ ہجرت تھے کہ تعلق سے مکہ کے اندر چند روایتیں آتی ہیں اس میں جو سب سے مشہور ہے اسمہ بن عبی بکر رضی اللہ تعالیٰ نمہ کی ہے مکہ کے کچھ لوگ وہاں گئے خاص طور سے اسمہ ابو جہل کا نامات آئے جا کر کے پوچھا کہ بھائی جب چلے گئے اللہ کے رسول چلے گئے ابو بکر صدیق چلے گئے ابو جہل نے آ کر کے اسمہ سے کہا کہ تمہارا باپ کہاں گیا ہے تونوں نے کہا مجھے نہیں پتا کہاں گئے ہیں کہتے ہیں کہ اس نے جو ہے زہر کا تماشا مارا جس سے ان کے کان کی بالی نکل گئی پھر وہ جو ہے معلومات کر کے چلے گئے یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف وہاں پر حضرت علی کا جب واقعہ لوگ بیان کرتے ہیں حسار گھر کے باہر بیٹھے ہوئے کوئی اندر جا نہیں رہا تو کیا بولتے ہیں کہ زنانہ خانے میں مکہ والے عرب والے داخل نہیں ہوتے تھے اندر گھر میں جا نہیں سکتے تھے باہر نکلنے کا انتظار کر رہے ہیں اور یہاں دوسری دروہ بکر صدیق کے گھر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہاں اندر جا کر کے تفتیش کر رہے ہیں باقاعدہ اور عورتوں سے پوچھ رہے ہیں نہیں پوچھنے پر تھپڑ مار رہے ہیں اور وہ بھی کنپڑی پر مار رہے ہیں بالی ان کی گھر گئی اس طرح سے آتا ہے تو ایک طرف تو تعاویل کرتے ہیں کہ گھر کے اندر نہیں جائے اس لئے کہ عادت نہیں تھی نہیں جا رہے تھے اور دوسری طرف جو ہے اندر جو ہے تفتیش کروا رہے ہیں دونوں واقعہ صحیح نہیں ہے جھوٹا ہے تو یہ جو ابو جہل والا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ اسمہ بن تعبی بکر کے پاس گئے انہوں نے تفصیل معلوم کی جب انہوں نے انکار گیا تو تھپڑ مارا اس نے تو یہ بھی واقعہ صحیح نہیں ہے جس طرح سے وہ بھی واقعہ دونوں جگہ ان لوگوں نے تعاویلے کی ہیں تو ایک بھی واقعہ صحیح نہیں ہے اب دیکھیں وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دوسرا مقام ہے ابو کر صدیق وہاں سے آپ نکلے تو گار سور کی طرف روانہ ہوگی جو کی جنوب کی طرف پڑھتا ہے حالانکہ ان لوگوں کو شمال کی طرف آنا تھا یہ چکمہ دینے کے لئے تاکہ لوگ نکلیں تو یہی جانے کی مکہ سے مدینہ گئے ہوں گے تو راستے میں تلاش کرنے کے لئے نکل جائیں تو جب تلاش ختم ہو جائے گی لوگ تھکھار کے بیٹھ جائیں گے پھر اس کے بعد آرام سے نکلیں گے دو تین دن کے بعد وہاں سے پھر سنیت قدہ کی طرف گئے مکہ سے جنوب کی طرف ہمن جاتے ہوئے یہ ایک جگہ ہے جو پڑھتی ہے شمال کے بجائے آپ جنوب کی طرف اسی لئے نکلے تھے تاکہ پیچھا کرنے والے آپ کو پکڑ نہ سکے یعنی مکہ اور گار سور کے بیچ میں یہ ایک جگہ ہے سنیت قدہ وہاں پہ جا کے ٹھیرے تھے کچھ وقت کے لئے پھر اس کے بعد وہاں سے گار سور کے لئے نکل گئے پھر گار سور پہنچے وہاں پہ تین دن تک یہ لوگ ٹھیرے تھے وہ بتا جاتا ہے کہ سوموار کا دن تھا اور اسی طرح سے منگل اور بدھ کا دن تھا تینوں رات کیا کرتے تھے آمیر بن فہرہ کا کام کیا تھا بکریوں کو لے کر شام کو آتے تازہ تازہ دودھ پلاتے پھر صبح تڑکے ہی انہیں لے کر نکل جاتے تھے ان بکریوں کو لے کر وہ وہاں سے نکل جاتے تھے اسی طرح سے عبداللہ بن ابی بکر ان کا کیا کام تھا یہ شام کے وقت ادھیرہ چھا جانے کے بعد مکہ سے نکل کر گار سور جاتے تھے اور پورے دن کا واقعہ جا گھر کے اللہ کے رسول کو وہاں پر بتا دیتے تھے پھر صبح تڑکے ہی وہاں سے چلے آتے اور اپنے گھر سے اس طرح سے نکلتے کہ گویا رات کو انہوں نے مکہ ہی میں بٹایا ہے آگے راستے میں کچھ واقعات پیش آئے تھے جو صحیح روایتوں سے ثابت ہیں یعنی آپ جب گار سور سے نکلے تھے مدینہ کی روانگی کے لیے تو جو آپ نے راستہ اپنایا تھا اس راستے میں کچھ واقعات صحیح بھی پیش آئے تھے اور کچھ واقعات لوگوں نے اپنی طرف سے ملا دیئے ہیں بہت سارے واقعات لوگوں نے گھڑ کے ملا دیئے ہیں ہجرت سے جوڑ دیئے ہیں ان میں بہت کچھ ثابت نہیں لیکن جو ثابت واقعہ ہے ان میں سوراقہ بن مالک ابن جوسم کا واقعہ ہے جو پیچھا کرنے والا ہے کہ بہت سارے لوگ پیچھا کیے تھے تو یہ بھی پیچھا کیے تھے یہ صحیح بخاری کے اندر باقاعدہ ان کا قصہ منقول ہے کہ کیسے دوپار کے وقت ایک شخص نے دیکھا کچھ آدمیوں کا سایہ دیکھا اس نے آ کر کے قبیلے میں بیان کیا کہ میں نے دیکھا ہے چند لوگوں کو لگتا ہے وہ محمد اور ان کے ساتھ ہی ہیں جو بھاگ کے جا رہے ہیں مدینہ کی طرف تو اس نے آ کر کے بتایا تو یہ جو تھے سوراقہ بن مالک جو تھے یہ سمجھ گئے کہ وہی ہیں لیکن انہوں نے کیا کہہ دیا تم نہیں سمجھ پا رہے ہو دوسرے کوئی ہوں گے میں نے دیکھا ابھی یہاں سے کچھ لوگ نکلے وہی لوگ ہوں گے اس طرح سے بات خاموسی میں ختم ہو گئی پھر اس کے بعد سوراقہ نے کیا کیا وہ چپکے سے گئے اپنے گھر گئے اور پھر اس کے بعد اپنی لونڈی سے کہا کہ ہمارا جو ہے سامان تیار کرو گھوڑا لے جا کر کہ ادھر باہر باندھو جھاڑی کے باہر باندھو پھر یہ بھی چپکے سے گئے گھر سے نکل کر کے گئے پچھلے راستے سے وہاں پر گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے ابوکر صدیق تھے آگے اور اسی طرح سے وہ عبداللہ بن عرقی تھے انام کی لالچ میں یہ لوگ نکلے ہوئے تھے کیونکہ سو اونٹ کا انام رکھا گیا تھا چاہے زندہ یا مردہ کسی بھی صورت میں لے کر آنے میں تو بہرحال ان کے ساتھ جو واقعہ پیس آیا یہ قریب پہنچتے تھے تو گھوڑے کا ان کا پیر جو ہے دھنس جاتا تھا زمین پہ وہ گھوڑا جو کئی بار گیا رہا ہے کسمت آزمائی کرتے ان کا ساتھ نہیں دے پا رہا تھا لیکن پھر جب یہ قریب پہنچ بھی گئے کسی طرح سے اور ان کو سمجھ میں آ گیا اور ایک نسانی بھی ان کے سامنے ظاہر ہوئی کہ گھوڑے کے سامنے ان کے ایسا گرد کا ایک پورا بدلی کی طرح بن گیا تو ان کو سمجھ میں آ گیا کہ ہم جو ہے ان کو پکڑ نہیں سکتے کیونکہ الہی مدد ان کو مل رہی ہے ابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں بار بار پیچھے مرمڑ کے دیکھ رہے دے کہ یہ ہمیں پکڑ لے گا اللہ کے رسول نے کہا ایسا کچھ نہیں ہو سکتا ہے خوف مت کھائیے بہرحال جب سراکہ کو پتا چل گیا کہ ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں تو انہوں نے اللہ کے رسول سے پکار کر کے کہا کہ اللہ کے رسول ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے خطاب کر کے کہا ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں ہم کچھ تکلیف آپ کو پہنچانے کے لئے نہیں آ رہے ہیں تو بہرحال اللہ کے رسول نے اپنی سواری روک دی وہ آئے اور انہوں نے مطلعہ اپنا واقعہ کہ اس طرح سے مکہ والے آپ کے تعلق سے انعام میں رکھے ہوئے ہیں لوگ آپ کو پکڑنے کے لئے نکلے ہیں اور اسی طور سے میں بھی آیا ہوا تھا اسی زمن میں آپ کو پکڑنے کے لئے آیا ہوا تھا لیکن مجھے سمجھ میں آیا کہ آپ کو کوئی پکڑ نہیں سکتا ہے آپ کو اللہ کی مدد حاصل ہے اب آپ جو کہیں میں کرنے کے لئے تیار ہوں اور جو وہ سامان کچھ رکھے ہوئے تھے وہ بھی انہوں نے دینے کا وعدہ کیا کہ یہ راستے میں آپ کو کام آئے گا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی لینے سے انکار کر دیا جیسا کہ ان کا بیان ہے لیکن انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ ہمارے لئے امان لکھ دیجئے کچھ ہمیں لکھ دیجئے تو اللہ کے رسول نے حکم دیا تو ان کو جو ہے لکھ دیا گیا پیپر میں لکھ کر کے دے دیا گیا طرح سے وہ لکھوا کر کے چلے آئے اللہ کے رسول نے اتنا صرف کہا کہ اخفیاننا کلہ شہین ہمارے تعلق سے تم لوگوں کو کچھ بتانا نہیں صرف یہی وعدہ ہے اور کوئی چیز ہم لیں گے نہیں بہرحال وہ وعدہ کر کے چلے آئے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے تعلق سے کچھ نہیں بتائیں گے تو یہ سوراقہ بن مالک ابن جوسم کا واقعہ ہے صرف اتنا ہی ہے اللہ کے رسول نے ان کے لئے ہمارے ناما لکھا تھا اور ان کے ساتھ جو موجزاتی چیزیں کچھ پیدا ہوئی تھی پکڑنے کے لئے نکلے تھے نہیں پکڑ پائے واپس چلے آئے اس کے علاوہ ان کے واقعے میں بھی بہت ساری باتیں ملا دی گئی ہیں اس کو بعد میں بتلائیں گے پھر اس کے بعد جو صحیح واقعہ ہے جو پیش آیا ہے وہ زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ اور ان کا قافلہ اس سے ملاقات ہوئی تھی وہ لوگ ملک شام سے آ رہے تھے اور اللہ کے رسول چون کی غار سور سے نکلے تو ملک شام والا راستہ کافی دور تک اپنایا تھا پھر جا کر کے مدینے کا رخ کیا تھا تو اسی راستے میں جو ساحلی راستہ ہے اسی ساحلی راستے پر جدر سے ملک شام والے آیا کرتے تھے وہی پر ملاقات ہو گئی تھی یعنی ابھی گویا آپ ساحلی راستے ہی پر تھے مدینے کی طرف آپ نے رخ نہیں کیا تھا یعنی مشرق کی طرف کیونکہ دور تک آپ کو شمال کی طرف جانا تھا پھر اس کے بعد مشرق کی طرف رخ کرنا تھا مدینے کا رو کرنا تھا تو ابھی مشرقی جہت میں آپ نے رخ نہیں کیا تھا ابھی آپ ساحلی علاقے پر شمال کی طرف جا رہے تھے جو کی ملک شام کا راستہ پڑتا ہے اور مکہ والے ملک شام اسی راستے سے جایا کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے مدینہ کا راستہ مشرق کا راستہ پڑتا ہے سیدھا جو ہے شمال کا راستہ پڑتا ہے اس لئے وہاں پر زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اپنے قافلے کے ساتھ آ رہے تھے کپڑے کی تجارت کر کے ملک شام سے راستے میں ملاقات ہو گئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو کپڑا بھی پہنایا اللہ کے رسول نے ان کو دعائیں دی راستے میں اور آگے گئے تو ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی تھی جس کی بکریوں سے آپ نے دودھ نکال کر کے پیا تھا اور آگے ام معبد کے خیمے میں آپ نے آرام کیا تھا یہ واقعہ بھی صحیح ہے بریدہ ابن حسیب اسلمی رضی اللہ عنہ اور ان کی قوم سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی آپ نے راستے میں ان کو دعوت دی اسلام کی ان لوگوں نے اسلام کو قبول کیا تھا یہ واقعہ بھی ثابت ہے یعنی قبلہ ابن حسیب کے لوگ تھے وہ مدینہ کے قریب جب پہنچے تھے تو وہاں دو ڈاکووں سے ملاقات ہوئی تھی جو بہت مشہور تھے اپنے علاقے کے جو مہانان کے لفظ سے جانے جاتے تھے مہانان معنی ہوتا ہے دو زلیل قسم کے لوگ ہیں تو ان سے ملاقات ہوئی تھی اللہ کے رسول نے ان کا نام مکرمان رکھ دیا یعنی دو عزت والے لوگ کیونکہ اللہ کے رسول نے ان کو دعوت دی اور ان دونوں نے اسلام قبول کر لی تو آپ نے ان کا نام مکرمان رکھ دیا یعنی دونوں جو ہیں عزت والے ہوں گے اس کے علاوہ اور بہت سی جو کہانیاں ہیں وہ سب صحیح نہیں ہیں خاص طور سے اسمہ بنت عبی بکر کے بارے میں جو ایک کہانی بتائی گئی ابو جہل کے تعلق سے کہ اس نے تھپڑ مارا تھا وہ بھی واقعہ صحیح نہیں ہے اسی طرح سے اسمہ بنت عبی بکر ہی کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے کہ وہ غار سور میں کھانا لے کر کے جایا کرتی تھی اللہ کے رسول کا اور اپنے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس تعلق سے جتنی بھی روایتیں ہیں کہ وہ کھانا پہنچایا کرتی تھی غار سور میں تو وہ واقعہ صحیح نہیں ہے جتنی بھی روایتیں ہیں سب کی سندوں کے اندر جاپ آیا جاتا ہے بلکہ انہوں نے اسمہ بنت عبی بکر نے جو تعاون کیا تھا وہ سفر کی تیاری میں سامان کو تیار کرنے میں اور اسی طرح سے زادے راہ توشہ جو تھا اس کو ایک جھولے میں رکھنے میں جنہوں نے تعاون دیا تھا اور اپنا ازار بند جو تھا اس میں کاٹ کر کے اس میں بادنے کا جو تعاون دیا تھا اسمہ بنت عبی بکر یہ ذات النتا قین کے نام سے اسی لئے مشہور ہیں معروف ہیں اور یہ ان کو شرف حاصل ہے اس نام سے پکارنے پر وہ فخر محسوس کرتی تھی ذات النتا قین کے نام پر کیونکہ ان کے جو ہے ازار بند کو نکال کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہجرت کا جو توشہ تھا اس کو باندھا گیا تھا اسی لئے ان کو ذات النتا قین کہا جاتا جیسا کہ صحیح بخاری اور دوسری صحیح روایتوں کے اندر موجود ہے لیکن جو یہ واقعہ ہے کہ کھانا کھلانے کے لئے کھانا لے جاتی تھی وہاں پر غار سور میں یہ واقعہ صحیح نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول نے کھانے کے لئے باقعدہ متعین کر رکھا تھا آمیر بن فہرہ کو وہ لے جاتے تھے بخریوں کو وہاں پر اور اللہ کے رسول بخریوں کا دودھ پیتے تھے تو دودھ پیتے تھے یہ کام جو ہے آمیر بن فہرہ کر دے تھے ان کی ذمہ داری تھی اسمہ بنت ابی بکرہوں یا آئیسہ بنت ابی بکرہوں ان دونوں کی یہ ذمہ داری نہیں تھی یہ دونوں گھری میں رہتی تھی غار سور میں صدیق کو ساپ نے دسا آپ نے اپنا لواب لگا دیا اور درد ختم ہو گیا اس طرح کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے تفصیل واقع کی ہے کہ وہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلیم سے کی گار میں موجود جب آپ گئے تو کیسے جو ہے تمام سوراکھوں کو بند کر دیا سارے سوراکھوں کو کپڑا لگا کے بند کر دیا پھر ایک سوراکھ رہ گیا اس کے لئے کپڑا نہیں ہے کوئی چیز رکھنے کی نہیں تھی تو آپ نے اپنا پیر وہاں پر رکھ دیا تو اسی سوراکھ سے آپ کے پیر میں جو ہے ساپ نے ڈس لیا جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی کیونکہ آپ کی گود میں اللہ کے رسول سو رہے تھے آپ نے مناسب نہیں سمجھا کہ ان کو جگائیں آپ تکلیف برداس کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کی آنکھ سے آنسو جو ہے نبی سلم کی چہرے پر گیرا تو آپ جاگ گئے تو آپ نے پوچھا کیا مسئلہ ہے تو آپ نے بتایا کہ پہر میں ساپ نے ڈس لیا ہے تو آپ نے اپنا لعاب دہن لگا دیا پھر ان کا جو ہے وہ صحیح ہو گیا اس طرح کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے تو یہ واقعہ جو ساپ کے ڈسنے کا ہے یہ صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے واقعات ہجرت کے تعلق سے بیان کی جاتے ہیں انشاءاللہ ہم ان کو اگلی اپیسوڈ میں تفصیل سے بیان کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی